بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تولال سبسکرائب کا بٹن دبا کر ساتھ لگے گنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر کوئی نیو ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور چلتے ہیں آج آپ کی آج اپنی ہوم ریمیڈی کی طرف وہ ہمارے کیچن سے ہی ہے تو وہ ایک یہ میں نے آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے ایک ہیوان اونین لے لیا ہے اور یہ اونین کس بیماری کے لیے کس ہوم ریمیڈی کس ہمارے کون سے کام آئی کس کام کے لیے ہے وہ ہے جن کو بریتھنگ پروبلم ہوتی ہے ایزما کے لیے ہے اور جن کو بہت زیادہ سانس کے پروبلم ہوتی ہے سانس نہیں نکلتا وہ بچارے سو نہیں پاتے تو اس لیے یہ ہنڈر پرسنٹ نیچر اور میں نے یہ خود سے عزمائی ہے میری بیٹی کو بھی ہوتا تھا میں نے اس کو بھی دی تھی تو الحمدللہ اس کے ساتھ اس کو شفاہ اللہ تعالی نے دی ہے اور مجھے خود بھی ہوا تھا تو میں نے بھی خود بھی یہ یوز گیا تھا تو کہتے ہیں کہ شفاہ جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے لیکن کسی نہ کسی چیز میں اللہ تعالی رکھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو یقین سے یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ہنڈر پرسنٹ ریلٹ ملیں گے اور اس کا سائیڈ فیکٹ تو کوئی نہیں یہ نیچرل ہے تو چلیے پھر میں اس کو آپ کو بنانے کا بھی طریقہ بتاتی اور یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ ہم نے کتنے دن تک استعمال کرنی ہے یہ آپ نے میڈیم سائز کا ون اونین لینا ہے اور اس کو آپ نے فائف ڈیرز تک پانچ دن آپ نے یوز کرنا پانچ ہی اونین آپ پانچ دن تک آپ استعمال کریں گے تو یعنی کہ آپ کے ٹین اونین لگیں گے آپ نے صوبہ شام صوبہ شام اس طرح اپنے استعمال کرنا ہے تو آپ نے میڈیم سائز کا اونین لے کے تو اس کو آپ نے آگ میں جلانا ہے آپ اس کو توے کے اوپر رہ کے بھی اور اوپر سے کپ یا کسی برطن سے ڈام کے بھی جلا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ویسے گیس چولا ہے اس کے اوپر رہ کے جلا سکتے ہیں اور تیسر اپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئلیں ہیں آپ وہ آگ یوز کرتے ہیں کوئلیں جلا رہے ہیں تو آپ اس کو کوئلوں کے اوپر رہ کے بھی جلا سکتے ہیں تو آپ ان کو ایک ہی ٹائم پر کوک کر کے کوئلوں کے اندر چولے کے اوپر یا توے کے اوپر تو ایک بھی ٹائم پر آپ سارے ہونی ہے پانچ دن کی ہوم ریمیڈی جو آپ نے یوز کرنی ہے تو وہ آپ پانچ دن کی ایک ٹائم پر بھی اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں تو اگر نہیں تو آپ ایک ٹائم پہ ایک بھی جلا سکتے ہیں دوسرے ٹائم پہ پھر ایسے پانچ دن آپ نے ایسے صبح اور شام صبح و شام آپ نے یہ use کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفاہ دے گا اگر آپ کو ایک دفعہ سے شفاہ نہیں ملتی تو جب نیکس ٹیم ہوگا تو پھر آپ use کریں اگر اس سے اگر تو نیکس ٹیم پھر آپ دو-تین دفعہ use کریں انشاءاللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی یوز کریں گے تو آپ کا یہ عزمہ چلا جائے گا اگر نہیں تو پھر آپ اس کو دبارا ہو تو پھر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ دو تین قسم کا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ جو آنین ہے یہ نارمل لوگوں کے لیے جن کو نارمل روٹین میں ہوتا ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کی اندر ہیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کو ہیٹ سے ہوتا ہے اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو تھن سے ہوتا ہے جب وہ ویدر کولڈ ہوتا ہے تو ان کو تھن لگتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس کی تین اشکاس اور تین ہی علامات ہیں اس کی تو انشاءاللہ یہ میں ہر کسی کو جس کا نارمل روٹین میں ہوتا ہے ان کو سردی گرمی کا نہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا اور دوسرے کے لیے بھی کرے گا لیکن میں ان کے لیے اور بھی ہوم ریمیڈی بناوں گی تو یہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جن کو گرمی سے ہوتا ہے اور جن کے بوڈی میں تھنڈ ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے پھر میں آپ کو یہ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے یہ میں نے گیس کے اوپر آکی اس کو جلایا ہے گیس کے اوپر اس کا تقریب بنا ہاف گھنٹا اس کو تھارٹی منٹ لگے ہیں اس کو کوکھونے کے لیے تو یہ اس کے اوپر سے اس کا جو چلکا ہے یہ بلیک سا سارا میں رموو کر دوں گے اس کو پیل آف کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور اس کو کیسے میں نے بنانا ہے اور وہ بھی میں آپ کو بتایا اس میں اس کے ساتھ دوسرا انگرین کون سا ہے جو اس کے ساتھ استعمال ہوگا تو دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو میں نے میش کر لیا ہے اور اس کو آپ فوق سے کر سکتے ہیں میں نے اس کا جو بلیک سا سارا وہ کور چلکا اس کا پویا ہے وہ میں نے پیل آف کیا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے کتنا پیارا یہ ساف ستھرا نکلا ہے اور یہ بہت گلا ہوگا تھا کیونکہ اندر کے پانی وہ پانی اس کے اندر ہوتا ہے انہین کے تو وہ جب ہم چولے کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ اس کو اندر سے پانی میں ہی گلا دیتا ہے تو پانی اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ اتنی پیارا یہ گال جاتا ہے تو آپ نے دیکھنا توے کے اوپر تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور چولے کے اوپر تقریباً 30 منٹ لگے ہیں اور اگر آپ ان کو کولوں میں رکھیں گے تو وہ کولوں کے اوپر بہت جلد ہو جائے گا تو آپ اس ہوم ریمینڈی کو پانچ دن کی آپ نے بنانی ہے تو آپ ایک ہی دن میں بھی اس کو بنا کے ایک ٹائم پہ پانچ اونین لے کے سوری دس اونین لے کے تو آپ چھوٹ چھوٹے اونین اگر آپ نے بڑھے لے نیا ہے تو وہ پانچ لے لیں میڈیم سائز میں بہت زیادہ بڑے بھی نہ ہوں اور بہت زیادہ چھوٹے بھی نہ ہوں تو اس لئے آپ اس ٹائم پہ آپ یوز کریں گے تو بنا کے آپ راک سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی تو آپ نے میڈیم سائز کے لینا ہے تو وہ آپ دو ٹائم کریں گے اور میڈیم سے جو بلکل سمول والا لیں گے وہ آپ ایک ہی ٹائم میں یوز کریں گے اور جترے سپون وہ اونین آپ کا نکلے گا اترے ہی سپون ساتھ آپ نے ہنی یوز کرنی ہے اس کے اندر میں نے ہنی ایڈ کر دی ہے اور تقریباً 2 ٹیبل سپون یہ میرا یہ اونین جا تھا وہ نکلا تھا اور ایک ٹائم پہ ایک سپون آپ نے کھانا ہے سبوں کے ٹائم لینا ہے اور اگر شام کو بھی لیں تو آپ نے ایک ہی سپون لے کسی بھی ٹائم لے سبا اگر سوک رکھتے ہیں اس ٹائم پہ آپ لے سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی اس کا کوئی اتنا بڑی ہے کب ہم نے لینا ہے کب نہیں لینا یہ ایسی بڑی کوئی بات نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے جس کو بھی ہو آپ یہ یوز کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو ساتھ ہی قرآن پاک کی صورت ہے تھارٹین نمبر پارے میں صورت کا نام ہے صورت تکاویر اور اٹھارہ نمبر ایٹین نمبر آیات ہے وہ ہے وصبح عزت نفس اور وہ ساتھ آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے اور اپنے کھانے کے اوپر دم کر لینا ہے اپنی بوڈی پہ دم کر کے اپنے چسٹ پہ پھوک مارنی ہے تو جب بھی آپ کو یاد آئے کھانے کے اوپر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا قرآن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے تو ساتھ آپ وہ بھی کریں یہ بھی کریں تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا تو انشاءاللہ میں پھر ایک بہت اچھی رحوم ریمیتی کے ساتھ آپ کو ملوں گی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ